جیسے کہ آج ہے گھنیش ویسر جن کلدی گھنیش چطر دشی آج ہے پنچم دشی جس میں گھنیش کی پوجہ کر کے اسے ویسر جن کیا جاتا ہے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں شریف گھنیش مہاراہ سب پہ کرپا کریں پورے پاکستان کے اوپر کرپا کریں نمستے دوستو کیسے ہیں آج کی ہماری منزل ہے گوپال مہاراہ آج تک آپ گوپال مہاراہ آج تک آپ کو اوپر اوپر دادا سے خدمت کر رہے ہیں یہ جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ شریف لکشمی نارین ٹیپل کے ہیں جو کہ دو سو سال پرانا مندر ہے سائل سمندر کے قریب یہ آپ کو جو مناظر نظر آ رہے ہیں اس میں بچوں کو ٹرینڈ کیا جا رہے ہیں کہ کس طرح پوجہ کی جاتے ہیں پوجہ کے دوران پاکستان کے لئے دعائیں کی گئی ہیں اور پوری گنیش چٹردری چٹردشی اور رسرجن کے دوران چندہ اکٹھا کیا گیا ہے پاکستان کے سلابزدگان کے لیے اور اسے پہنچایا گیا ہے اندرونی سندھ کے لیے تو یہ بڑے اہم مناظر تھے جو ہم نے آپ تک پہنچانے تھے ہم اندو مایتھالوجی میں بتاؤں کوئی ویلاغر بتائے اس کی اپنی ضروری کا اگر سرچ کریں لیکن جب آپ کو کوئی پندت بتائے گا تو آپ کو بڑے اچھے سے سمجھائے گی کچھ ایسے سوالات ہیں جو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کی ہیں اور ظاہر سی بات ہے کسی پندت کا انٹرویو اور وہیں جا کے شعال آئے ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے انٹرویو دی ہے تو آپ ان لمحات کو جب دیکھیں گے اور جب سنیں گے اور جب محسوس کریں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں یہ گھیر ڈال رہے ہیں اس سے آگ جو ہے تیز ہوتی رہتی ہے اور یہ باقی سمان پڑا ہے ریڈ سیٹ پہ جو ریڈ کلر میں ہے تو دوستو 20 سیکنڈ بعد اب آپ انٹرویو سنیں گے گوپال مہاراج کا آپ کتنے عرصے سے یہاں خدمتا رہے ہیں مجھے اٹھالیس سال ہو گئے اٹھالیس سال آپ کا نام کیا ہے پہلے میرے والی صاحب دے پہلے میرے والی صاحب دے حریرام مہاراج ابھی اس کے بیٹا میں اس کا بیٹا ہوں یعنی کہ آپ نسل در نسل اس کے خدمتا رہے ہیں ہمارے پرمبرہ سے چلی آ رہی ہے پستے آپ کے والی صاحب کا نام حریرام تھا آپ ارجون مہاراج میرے ساتھ پھر میرے بیٹے یہ پوجہ کریں گے اس کا نام ہے گوپال مہاراج گوپال مہاراج یہ کھڑے ہیں ہم نے جیسے کہ میرا نام گوپال مہاراج ہے میرے گرنٹ فادر میرے فادر صاحب میرے ساتھ ہیں اور میرے گرنٹ فادر یہاں پہ سیوا کر چکے ہیں میرے والی صاحب کے ساتھ میں خود ہوں میرا نام گوپال مہاراج ہے میں اس مندر کا پجاری بھی ہوں والی صاحب کے ساتھ یہاں پہ مندر کے جتنے بھی بڑے وغیرہ ہوتے ہیں ہون ہوتے ہیں پوجہ پارٹ ہون سے ریلیڈ ہیں جو بھی بات یہاں پہ ہون وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میں خود کرتا ہوں اور جیسے کہ آج ہے گھنیش وسرجن کلتی گھنیش چطر دشی آج ہے پنچم دشی جس میں گھنیش کی پوجہ کر کے اسے وسرجن کیا جاتا ہے جس کے ہماری کراچی کی تمام جتنے بھی مہجوری اور کمیونیڈی ہے وہ اس ٹیمپل میں آکے پوجہ کے پروسس کر کے گھنیش کی آرپی کر کے اسے پرساد بغیرہ چڑھا کے اس کے بعد اسے اس مندر دریاں میں وسرجن کرتی ہے تو ہماری ساری کمیونیڈی جتنی بھی ہے وہ اسی ٹیمپل میں آکے پوجہ کا پروسس بغیرہ یہی پہ کرتی ہے گھنیش جی تو پانی میں ڈالا جاتا ہے جی اس کا پروسس یہ ہے کہ وہ تین سو ہمارے سال میں تین سو پینسٹر دن کے اندر وہ ایک دن جو ہے وہ اپنی ماتر شری سے ملنے جاتا ہے گھنیش جی جو ہیں وہ تین سو پینسٹر دن کے اندر سے ایک دن جو سلیک کیا ہوا ہے وہ اس دن کے اندر وہ اپنی ماتر شری سے دریا میں وسرجن کرنے کے بعد اسے ملنے جاتا ہے میں نے وہاں بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ مہاراج جلدی واپس آنا جی مہاراج جلدی واپس آنا وہ تو آ جاتا ہے لیکن دیکھیں ہمارے پوجہ کا سٹارڈنگ سے جو ستیو سے چلتا وہاں آ رہا ہے اس میں پوجہ کا دن پروسس یہ ہے کہ تین سو پینسٹر دن میں سے یہ دن مقرر کیا جاتا ہے گھنیش ہی گھنیش ہی کا گھنیش پنچم ہی کا چطل رشی میں ہم پوجہ کرتے ہیں اور پنچم میں اس کی پوجہ کر کے گھنیش بھگوان کی مرتی جو بھی بنا کے اسے وسرجن کرتے ہیں جائے شریف گھنیش جائے ستنا رہے ہیں مہاراج یہ آج فیسٹیول تھا سلاف زدگان کے لئے حدود بھائیوں کی طرف سے تاکہ مسلمان بھائیوں کی ہلپ کی جا سکے ان کے لئے دعا کی جا سکے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے جو لوگ سلاف میں جو ڈھوپ گئے ان کی روح پاس شانتی ملے اور ان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے لئے جو ایک کیب لگائیں بال جس سے جو ہو سکتا ہے اس کے اس کے نام پہ دے مالک کے نام پہ تو وہاں تک لوگ پوچھا سکے جو کمیٹی یہاں بھی ہے سیوہ داری کے لئے اور یہ شریل اچھمین آرہین مندریں میں میں شریل اچھمین آرہین مندر میں کھڑا ہوں اس مندر کا مہاراج ہوں ارجون مہاراج مہاراج یہ کب کا بنا ہوا مندر ہے یہ پاکستان بیجٹ کے ٹائم کا ہے یہ مندر بنا ہوا پاکستان بننے سے پہلے کا ہے قرآن زمانے کے ہیں بہت شکریہ سنیے کتنی سندر آواز ہے دوستو آج کے ویلا کا یہیں اختتام ہوتا ہے اگر آپ مجھ سے راستہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ سوراب گوٹ پہ کراچی کے باہر سے آ رہے ہیں تو آپ اتریں گے سوراب گوٹ پہ وہاں سے خان کوچ پکڑیں گے اور سٹی کوٹ یا جامعہ آ کے اتر جائیں گے وہاں سے آپ لیں گے و گیرہ نمبر بس جو کہ آپ کو پہنچائے گی نیٹی جیٹی کے پول کے نیچے جو کماری کی طرف جا رہی ہوتے ہیں کماری کی آواز لگائے گی اور وہاں سے اگر آپ نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ اگر ٹیکسی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو نیٹی جیٹی کے پول کے نیچے اتار دے گی یا کسی سے پوچھنے عبداللہ غازی شاہ غازی کا دربار کہاں ہیں تو وہ بھی آپ کو جہاں لے خوبصورت سا ہے اُر سے لاکھ کیوں لگا ہوا تھا اور کب کھلا کیسے کھلا اور ہم اس کی ویڈیو کیسے بنائیں جہاں آپ کو اپ کمنگ ویڈیو میں ملے گا ہاں گنیش ویسرجن کی جو ویڈیو ہے اس کے دوران ایک واقعہ ہمارے ساتھ پیش آیا کہ ہماری پیش کی بیش سمنتے کے خراب ہو گئی جب ہم نے گنیش ویسرجن کیا تو ہم واپس کس طرح پہنچے یہ آپ اپ کمنگ ویڈیو میں دیکھیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے تو کر دیں بائی